بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب صرف ہوں گے خریف سے ہوں گے میرا نام طاہرہ اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیجرد بوائی تو جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل لائکن کو بھی دفع دیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو نا جو ہے وہ خاص کپتان کے نام ہے عمران خان کے نام ہے اور آج جو ہے وہ اسی ٹوپک پر بات کریں گے کیونکہ عمران خان نے جو کل جلسہ کیا ہے نا ماشاءاللہ سے رات گوا وہ تو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اسی میں تھا ایک گھنٹہ چالیس منٹ جو ہے وہ ایک ستر سالہ نوجوان نے ماشاءاللہ وہ خطاب کیا ہے ایک گھنٹہ چالیس منٹ مسلسل تو اس تو دار بنتی ہے اور عمران خان میں جو واضح واضح کائنات کے یہ جو قوم ہے نا یہ آپ جھکے کی نہیں نہیں یہ جو آپ آپ سے ڈرے گی یہ آپ جو اٹھاتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ برہنہ کر کے تشدد کرتے ہیں یہ ان سب چیزوں سے یہ پوچھے ہتکنڈے جو ہتیانا غلط راستے ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اس سے جو ہے وہ زدنے آ جاتے ہیں اب وہ پاکستانی کم وہ نہیں گئی وہ جو آہ خانوے استانوے والی جو قوم سینا یہاں پاکستان ایرہو اندار خان کے لوگ ہوں الحمدللہ جلسے جو ہے وہ اندار خان کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی کامیاب کیے ہے تو اندار خان کی محبت ہے نا وہ نا کدرتی ہے کساب کتاب بنی جائے مطلب کہ جو نہیں چاہتے نا کہ مطلب کہ نیوٹرل رہے ہیں خاص طور پر جو ہے وہ میں وہ والینی طرف کی بات نہیں کر رہا ہے عوام کی بات کر رہا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ امیان خان سچا ہے بس اس کے ساتھ ہی ہیں ہم تو امیان خان زندہ باد اور جو انہوں نے روڈ لات دیا نا امیان خان نے سچ کا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ملک کو نا پانچ چھے بنیادی چیزوں کو تو سفت ضرورت ہے ایک ہے کانون کی بالا جسی یعنی کہ جو ہے حوالہ اور یہ جو منی لانڈرنگ اس کو روکنا دوسرا دوسرا ہے برامدار بڑھانا اور ساتھ میں جو ڈرام ڈیڈ ہے اس کو بھی خاطر کمی لانا ٹیکسی نیٹ بڑھانا لوگوں پہ کم ٹیکس لیکن یہ ہے اس کا دائرہ کار زیادہ کرنا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ملک کے لئے سپریم کورڈ کو اگر اپنا بھرم رکھنا ہے اور اپنی ڈیشت رکھنی ہے اور واقعی وہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالا دستی رہے اور یہ موقع ہے ان کے پاس اس سے جو ہے وہ اچھا موقع سپریم کورڈ کے پاس کبھی نہیں آئے گا شاید کبھی نہیں آئے گا کیوں کیوں کہ جو ہے عوام اس وقت عدالتوں کے ساتھ ہے اس کے خلاف کوئی بھی بغاوت یا کچھ بھی غلط بات کرے گا تو ظاہر عوام اس کے خلاف ہوگی سپریم کورڈ کا ساتھ دے گی جبکہ سابقہ تاریخوں میں جو سابقہ لیڈران تھے نا وہ سپریم کورڈ پہ حملے کرتے تھے اس وقت سوچیشن بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا علٹ ہو گیا تو بجائے اس کے کہ سپریم کورڈ پہ حملہ کریں وہ سپریم کورڈ کا دفاع کریں اور نوار اور شہبار اور مریان اور بلاوال اور ترداری کیسا لگا خان کا سرپرائز تم لوگ انشاءاللہ ہمیشہ ممید ایڈی ہی رہو گے اور رہی بات پنجاب پولیس کی پنجاب پولیس آپ نے بہت کوشش کی بڑے لوگوں کو گرفتار کیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جلسہ ہے نا یہ ناکام پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نظریاتی کارکنے کو پھر اسکار کرنے سے ناکام نہیں ہوگا بلکہ ساری عوام کو نا دھروں میں رکھنے سے ناکام ہوگا اور وہ ناکام بھی کیسے ہوگا اگر آپ دھروں میں بند کر دیں گے تو سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا سوشل میڈیا تو الحمدلہ پھر ہر نوجوان کے پاس ہے تو سوشل میڈیا اور عوام سے دور رکھنا عوام خان کو جو ہے وہ اب بلکل ناممکن ہے اور انشاءاللہ یہ ناممکن ہمیشہ کے لیے ہی رہے گا ان کے لیے جلد عمران خان آئے گا اور جلد پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور جلد پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا دیکھے گی پاکستان ایک اُبھرتا ہوا ملک بنے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد